کسی دور میں آپ فضا کے شہ سوار تھے ایسا ہی ہے فضا کے شہ سوار تھے آپ آپ تھوڑا سا سلیس اس میں بات کریں آپ کہنا چاہے ہیں میں ائر فورس میں ائر فورس میں جی جی میں پاکستان ائر فورس میں ائر ناوٹیکل انجینئر تھا آپ کتنے باقتیار ہائی کمیشنر ہیں کس انگل سے دیارت کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں سارا کچھ آپ دی کسی گناہ دیکھیں ہر چیز کی جو ہے ایک دیویشن ہوئی ہوئی ہے یہ جہاں پہ ہم دانوں ایک آمنے سامنے بیٹھے ہیں یہ جگہ ہماری اپنی ہے کس نے اور کب لیت بہت پیلس ہے ہمارے پیلس اس کا کریڈٹ کس کو جاتے ہیں یہ بہت پیلس ہے مطمئنہ بینزر بٹو شہید کو کرید جانا چاہیے جس نے بھی خریدہ ہے بہت اچھی سروج دی کسی دور میں کسی نے یہ جگہ ہیں آپ کا گھر باقی چیزیں ملازمین کیلئے پروپٹیز خریدی مختلف بدوار میں خریدی لیکن کسی دور میں بیچی بھی کسی دیکھیں میں سچی بات یہ ہے سابق وزیراعظم میاں محمد ماشیب صاحب نے لندن ہائی کمیشن کی کسی پروپٹی کو بیچا اگر ان کی سوچ اچھی تھی تو آپ کی سوچ اس طرف کیونے جا رہی ہے مجودہ حکومت کی یہ آپ کا خیال ہے کہ ہمارے سوچ نہیں جا رہی ہے ہمارا میڈیا ہمیشہ انوائٹڈ ہوتا ہے ہمارا میڈیا وہ کہتے ہیں خودی کہا خودی دیکھا خودی سونا میں انٹرنیشنل میڈیا کی بات بھی کر رہا ہوں آپ صرف پاکستان کے سفیر ہیں یا آپ نے آپ کو اسلام اور مسلمانوں کا سفیر بھی سمجھتے ہیں دیکھیں بہت سے مسلمان میرے پر ڈیفنیٹلی اوبلگیشنز ہیں ہم نے یہاں پر فنیچر چینج کیا کارپٹ چینج کیا لیکن آؤٹڈور جو ہیں وہ بیشمار چیزیں اسی طرح سے آپ نے خود مانا کہ ہمارے پاکستانی اور کشمیری اس ملک کے بڑے باصلہائیات ہیں ان کو اس ہائی کمیشنل میں اور کنسلیڈر میں جاب کیوں نہیں مل سکتی اکبار میں اشتیار کیوں نہیں آتا آپ کو کیسے یہ آپ نے اسٹیبلش کیا شاید آپ نئے ہیں تو آپ کو نہیں بتا میں بتا دوں یہاں کا عملہ اپنے عزیز و کارپ کو میڈل پاس میٹرک فیل کو نوکری پر رکھتے ہیں بلکہ یہاں پہ لوگ آ کے ہائی کمیشنل لنڈن کے ویزے کے اوپر باقے اور سائلم کر لیا پاکستان کے ملازم ہوتے ہوئے کہا کہ ہاں میں اس ملک میں تافذ نہیں ہے اس ملک کو بدنام کیا جب ایسے کیسے میں سامنے آتا ہے تو پھر اس کا اوپر جو ہے تھوڑی چند چیزیں اور چیک پڑی آپ سے پوچھنا چاہتا ملی حلودی صاحبہ فارغ ہوگی امریکہ سے ان کے جو چہنے والے ہیں سونا ہے وہ یہاں پہ بھی آ سکتی ہیں یہ تو حکمت کا فیصلہ ہوگا یہ جو برطانیہ جہاں پہ ہم دانوں بیٹھے ہیں یہ دنیا کی ایک میٹی سی چھوٹی سی جہنت اس کو کہتے ہیں کیوں اکثر لوگوں یہ تھانچ ہوتی ہے کہ ہم یہاں جا کے سارپ کریں یہ تو بڑا مشکل سٹیشن ہے نفی صاحب شاہی جوڑا ایک طویر عرصے کے بعد پاکستان جا رہا ہے فری ویزا دیا ان کو ایڈون نو آپ کا سوال کیا ہے کشمیر ایک بڑا ایشو ہے اس کیلئے کیا کرتے ہیں دیکھیں آپ دو مختلف چیزوں کے باعث سے بات کریں یہ کام سامنے آکے تو کوئی بھی نہیں کرتے بعض کام سامنے آکے ہوتے ہیں سامنے آکے ایمکو ایم کے لوگ تھے انڈین کے ساتھ گڑے ہو کے امریکہ میں جو وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کوئی ایکشن ہو سکتا ہے یہ شخصی ازادی ہے کہاں کون سی ایسی جگہ ہے ہماری نیگٹیو چیزوں میں نیگٹیو سوچ رکھنے والا انسان ہوئی نہیں لیکن جو لوگ سوچتے ہیں محسوس کرتے ہیں وہ تو آپ سے پوچھنا چاہیے ہم اس ملک میں کیوں جا کے انمیسمنٹ کریں گے کیسے ٹوریزم یا سہر تفریقی گھر سے جائیں گے جن کا امتحان ہی ائرپورٹ سے شروع ہو جاتا ہے ہماری چوتھی نسل ہے اس ملک میں وہ بچہ اپنا موائل اور ٹیبرٹ دیکھیں ہمارے ملک میں فری نہیں جا سکتا بڑی کنسیورٹیڈ ایفرٹ چل رہی ہے اس کے انتر ہر لفظتہ کے پر کہ انویسمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے انتر آئے پاکستان کو انفرادی حصیت حاصل ہے ایک سار حکومت کو ہو گیا آٹھ ماہ آپ کو یہاں پہ ہو گئے چند ایکزیمپلز کے یہاں پہ اپنی کمیونٹی کو چھوڑ کے کسی بڑی انویسمنٹ کے لیے کوئی کونٹریکٹ سائن کیا ہو کچیز ہوئی دیکھیں یہ چیزیں یہ نہیں ہوتی کہ اوورنائٹ ہو جاتی ہمارے پاس تین لاکھ سے زیادہ جو ہے آئی ٹی پروفیشنل پاکستان میں ہیں ٹھیک ہے ہر سال بیس ہزار پاکستانی آئی ٹی پروفیشنل جو ہیں اس کے اندر ایڈ ہوتے ہیں میں نے یہاں پر ٹیک سیریز سٹارٹ کیا آپ نے تین سیمینار اس کے اوپر کرو تین میں ایونٹس اوگنائز کر چکا ہوں جہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس کی ریکوارمنٹ ہے لیکن ہم اکثر سنتے ہیں نفیل صاحب کہ کر رہے ہیں میٹنگ ہو رہی ہے ایسا ہوگا ہم کر لیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جتنی بھی یہ باتیں ہوتی ہیں آپ اپنے طور پر پر کرتے ہیں لیکن مجودہ حالات میں جو بریکزٹ ہے وہ آڑے آ رہے ہیں دیکھیں بریکزٹ جو ہے وہ تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے جو مجودہ معاشی حالات ہیں ان میں کسی کو آپ کنوینس کر سکتے ہیں یا پریفک دینے کے حالات ہیں دیکھیں ہمارا کام جو ہے ہمارے وزیراعظم صاحب نے کہا تھا کہ ہم فارنرز کو بھی پاکستان میں نوکریاں دیں گے آپ کو لگتا ہے مستقبل میں یہ چیز ست ثابت ہوگی نہیں دیکھیں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ فارنرز جو ہیں وہ پاکستان کے دعا اٹریکٹ نہیں ہوں گے کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ آج تک پاکستان کے لیے اٹریکٹ نہیں ہو سکے نہیں نہیں ایسی بات نہیں دیکھیں تو آپ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی اور کالج کو کلاب آپس میں رکھ کے اس طرح کا جوائنٹ ایڈوینچر کیوں نہیں بنا سکے اگر میں آپ کو یہ بتانا شروع کروں کہ کون کون سے ایریاز میرا فوکس ہیں نہ اسپیشل اکام ایک جو بتانیہ کا انٹریسٹ ہے گو آدھر کے اندر کتنی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں انویسمنٹ کا تعداد نہیں لگائی سینسیشنل آزیشن جو ہے وہ کافی ہوئی ہے میڈیا کے اندر اور اس کے پیچھے کچھ ممالک کی کیمپینز بھی ہیں ہاں پاکستانی میڈیا کے اوپر کچھ ممالک کی کمپینز بھی ہیں نہیں پاکستانی میڈیا کے اوپر نہیں ورلڈ بینک کی ابھی پیچھتے تین مہینے پہلے جو ریپورٹ آئی ہے اس ریپورٹ کے اندر دیں گے تھا پاکستان نے گیارہ نوچز اوپر گیا ہے گیارہ نوچز اوپر گیا ہے ایک سال میں جی ایک سال ان ایریاز کی طرف دیکھنا شروع کیا جن ایریاز میں ان کو اسکوپ نظر آیا انویسمنٹ کا بھی اور ترقی کا بھی اور ایکنومک گروہ کا بھی اگر ان ممالک نے وہاں پہ دیکھا کہاں پہ سکوپ ہے تو اس میں بنگلہ دیش کا نام کیوں ہو آیا ہم نہیں آئے یہ آپ کا خیال ہے میرے نہیں خیال ہے آپ یہ مانتے ہیں پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک نہیں ہے پاکستان ایک ترقی ڈیویلپنگ کا نیشن ہے وہاں سے جو یہاں پہ لوگ آ کے آپ چاہتے ہیں کہ وہ یہی پہ اڈیسٹ ہو جائیں دیکھیں اچھا کمائیں اپنے ملکیں خدمت کریں دیکھیں ہمارے میرے خیال میں جو رجحان ہے وہ یہ ہے ایک بندے کے پاس چناکتی کارڈ ہے اس کو پاسپورٹ بنوانے کے لیے 6 مہنے کی انکوائری کا انتظار کیوں کرنا پڑتا ہے کہ وہ ہمارے ملک کا شہری نہیں ہے دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا اپرچونٹی ملی ہوئی ہوتی ہے لیکن لندن ہائی کمیشن سپورٹ نہیں کرتا نہیں دیکھیں یہ آپ شاید ہوا میں بھی تیر چھوڑ سکتے ہیں ہوا میں نہیں ہے کوئی ایسا کام بتائیں جس پہ آپ کو فخر ہوا ہو کہ میں نے یہ بڑا اچھا کام کیا میرا جو سب سے پہلا اسائنمنٹ تھا وہ اسائنمنٹ تھا جب بابری مسجد کا واقعہ ہوا تھا تو کہ اگر آپ اتنے باس لائیے دیں تو کیا پاکستان ہائی کمیشنر لندن جو ہے وہ برطانیہ میں بسنے والے جو مسلمان ہیں ان کو ایک دن عید کروا سکتا ہے آج یہ پندرہ لاکھ لوگ اس ملک میں نہ ہوتے تو نہ آپ ہائی کمیشنر ہوتے نہ میں آپ نے آپ کو صحافی کہاتا نہ ٹی وی چینل ہوتے جاتے جاتے ان کے لئے ایک جملہ کہیں گی ان کی تعریف میں جے بالکل کہ انہوں نے پاکستان کا بڑا نام کیا ہے بہت شکریہ آپ کے لئے بہت شکریہ آپ کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں گرگندہ ابرار قریشی کے ساتھ موسیقی